کل تک جو سانجہ داری میں ہمارے ساتھ تھے مابوہ مکتی جی ہماری چیف منسٹر تھی اور بی جی پی والے ہمارے ساتھ حکومت رانے کرتے تھے ان کے منسٹر تھے سارا کچھ تھا کل تک وہ دیش بغت تھی تو آج کیسے وہ دیش دروہی ہو گئی کہ ان کو سلیپ کیا گیا پی ایسے اور کیا کہیں گے اس کو ہم اس کی بلکل کنڈمنیشن کرتے ہیں آزاد ہندوستان میں اگر یہ آزادی ہے تو ہم اس آزادی کو بھی کیا کہیں گے جہاں ایک طرف وہ پارٹی جس میں میکسیمم آپ دیکھیں گے یہ چیف منسٹر صاحبہ تھی اور وہاں سے دوسری جو نیشنل کانفرنس کے وہ فاروق عبداللہ صاحبہ وہ سٹنگ ایم پی ہے اور جس ایم پی کے وہ یہ جس راجس سبا کے وہ یہ لوگ سبا کے میمبر ہے یہ اگر یہ اس لوگ سبا کی حالت ہے پھر کیا اس کو کہیں یہ اس کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے سٹنگ ایم پی ہے وہ اب جب اس کو نہیں انہوں نے بکشا عمر عبداللہ دوسرے ہے اس کو نہیں بکشا محبوبہ جی کو نہیں بکشا تو پھر کیا ہے یہ یہ انارکی نہیں ہے اور کیا ہے پھر اسے پھر ہندوستان چلنے والا نہیں ہے جہاں جو آپ کی بات کرے اس کو آپ اچھے کرسی پر رکھتے ہیں اور جو آپ کی بات نہ کرے ان کو آپ جیل میں ڈالیں گے کیا اسی کو ہم ڈیموکریسی کہیں گے یہ ہی ڈیموکریسی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے اس لئے ہر زی شور زی ہوش انسان اس چیز کو کنڈم کرتا ہے اور ہماری پارٹی بھی اس چیز کو کنڈم کرتا ہے دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے لایا یہ غلط بات ہے پہلے عمر عبداللہ جی بنے تھے بی جی پی کے فارن منسٹر وہ تھے تب ہماری تو ابھی بنیاد ہی پڑی تھی پارٹی کی جب وہ وہاں پر منسٹر بنے تھے ان کے ہی مدد سے ان کے ہی دوران تو اس وقت اگر آپ اس کو کیا کہیں گے وہ نہیں لائے تھے اس وقت اور اب جب ہم نے ان سے ملکہ حکومت بنائی اگر نہیں بناتے تو کیا ہوتا پھر اور کوئی بناتا ہے حکومت بنائنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بی جی بی کو یہاں لائے موسیقی